سورة البقرہ سورہ بقرہ کا تعرف مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں چالیس رکوع دو سو چھاسی آیتیں چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات اور پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ عربی میں گائے کو بقرہ تن کہتے ہیں اور اس سورت کے آٹھویں اور نوے رکوع کی آیت نمبر سٹھ سٹھ تا تہتر سکسٹی سیون تا سیونٹی تھری میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے فضائل احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پانچ فضائل پیش کرتا نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اور دو روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں ہوں اور یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں سواف سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نمبر دو مسلم شریف ہی کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مسائب سے کافی ہوں گی نمبر چار ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت القرصی ہے نمبر پانچ حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا سورہ بقرہ کے مزامین یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا سرکشی اور انعات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ترہاں ترہاں کے مطالبات کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور اہد توڑنا وغیرہ گائے زباہ کرنے کا واقعہ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل اقائد و نظریات اور ان کی خباستوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگا کیا گیا ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک قرآن پاک کی صداقت حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شوبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے نمبر دو قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر تین قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے آجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے نمبر پانچ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے نمبر چھے اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے نمبر سات عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے رمضان کے روزے رکھنے خانہ کعبہ کا حج کرنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے دینی معاملات میں کمری مہینوں پر اعتماد کرنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے نکاح طلاق رضاعت عدت بیویوں کے ساتھ عیرہ کرنے جادو قتل لوگوں کے مال نہق کھانے شراب سود جوا اور حیث کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے نمبر آٹھ تابوت سکینہ تعلوت اور جعلوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے نمبر نو مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے نمبر دس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے نمبر گیارہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد تلت کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرائی گیا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت سورہ بکرہ کی اپنے سے ماں قبل سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اہدن السرات المستقیم یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا اور سورہ بکرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف مشرقین اور منافقین کی نشانیاں یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے سرات مستقیم کو بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے سرات الجنان میں ہے قرآن پاک کی انتیس صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں انہیں حروف مقتعات کہتے ہیں ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں حروف مقتعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقتعات کا علم اطا فرمایا ہے جیسا کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں قاضی بیزاوی رحمت اللہ تعالیٰ لے انوار و تنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقتعات کے بارے میں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعاء اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بھی منقول ہیں اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں اگر یہ راز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا اور یہ بعید ہے امام خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انوار و تنزیل کے بعض نسخوں میں استاثرہ اللہ بعلم ہی ہے اور استاثرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور بامقصور پر داخل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مقرم فرمایا یعنی مقتعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقتعات مغفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء آجز ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اور خیالات اس تک پہنچنے سے کاثر ہیں اور اسی وجہ سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدام میں آنے والے حروف ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں تو ان کا کھوج نہ لگاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء اکرام کو ہے انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں جیسے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکنیوں نے تصویر کے ذریعے کلام کیا اور گوہ اور ہرن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بات حروف مقتعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا اور یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مانا جانتے ہیں اور اگر اس میں سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو عربابِ ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے اور وہ الحمدللہ امتِ محمدیہ میں کثیر ہیں اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دے نہیں کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کی ہم مکلف ہیں جیسے جمرات کی رمی کرنا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا رمل اور استباہ وغیرہ اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے ترجمہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے لا رائب کوئی شک نہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور اکل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا ایسے ہی کسی بے اقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی درنے والوں کے لیے ہدایت ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی یاد رہے قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدل نن ناس یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفعہ صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں اس لیے یہاں حدل للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا تقوی کا معنی تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور شریعت کی استعلاع میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جیسے کفر و شرک کبیرہ گناہوں بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے بنا فرمایا ہے تقوی کے فضائل قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکسرت بیان کیے گئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے اور ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالکم ویغفد لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو اللہ تمہارے آمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی حضرت عطیہ سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عزوجل ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے مگر صرف تقوی سے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرہ جائے اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں تقوی کے مراتب علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لاکر کفر سے بچنا ہے متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالی سے غافل کرے اور عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے فرمان کے مطابق تقوی کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک کفر سے بچنا نمبر دو بد مذہبی سے بچنا نمبر تین کبیرہ گناہ سے بچنا نمبر چار صغیرہ گناہ سے بچنا نمبر پانچ شبہات سے پرہیز کرنا نمبر چھے نفسانی خواہشات سے بچنا نمبر ساتھ اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا اور قرآن عظیم ان ساتوں مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین ترجمہ وہ لوگ جو بغیر دے کے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو بغیر دے کے ایمان لاتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں ہے یہاں سے لے کر المفلحون تک کی تین آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں اس کے بعد دو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں اور اس کے بعد کی تیرہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دے کے ایمان لاتے ہیں یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت کا قائم ہونا اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں نمبر ایک ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں نمبر دو عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدہ گانا ذکر کیا جاتا ہے جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد لماز و صدقہ کا ذکر الہدہ طور پر کیا گیا ہے نمبر تین غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں نمبر چار غیب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے نمبر دو جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات غدشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہیں اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے نمبر چھے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اضام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون سیونٹی نائن ایک سو اناسی کی تفسیر میں بذکور ہے وَيُقِيمُونَ السَّوَلَاهُ اور نماز قائم کرتے ہیں تفسیر صلات الجنان میں ہے آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مقروحات سے بچا جائے جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارق کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محف ہو جائے نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مضمت بیان کی گئی ہے چنانچہ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو و خضو کرنے والے ہیں اسی صورت میں ایمان والوں کے بزید و صاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ترجمہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئیک ہم الوارثون الذین یرثون القردوسہم فیہا خالدون ترجمہ یہی لوگ وارث ہیں یہ فردوس کی میراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ترجمہ انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا اِلَّا مَنْ رَكَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَانِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُعْلَمُونَ شَيْئًا ترجمہ تو ان کے بعد وہ نالائک لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح دو رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ دو رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے مسند امام احمد کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور برہان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف ویان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں راہِ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکاة مراد ہے جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکاة ہی کا تذکرہ ہے یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں جیسے غریبوں مسکینوں یتیموں طالباء علماء اور مساجد و مدارس وغیرہا کو دینا نیز اولیاء اکرام یا فوج شدگان کے عصال سواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ راہِ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچتائے اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ اور وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ ترجمہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا تفسیر سراط الجنان میں ہے اس آیت میں اہلِ کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر نازر ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے اس آیت میں مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گدشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیعت المقدس قبلہ تھا لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لئے ضروری ہے مو کرنا جائز نہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی نے گدشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور برحق ہے بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزاؤ حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبا نہیں ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے اس کے بعد سیدھے جنت میں جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے ترجمہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں تفسیر سرات الجنان میں ہے یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب الزوزل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے ہاں اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو کیونکہ ایمان بزات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا اگرچہ عذابِ نار کے بعد ہو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَعَنَذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِدْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ترجمہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے تفسیر سراط الجنان میں ہے چونکہ تھنڈک کی پہچان گرمی سے دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے اسی لیے اہلِ ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمائع ہو جائیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل ابو لہب وغیرہ کفار ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں نمبر ایک ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزا کرنا کفر ہے اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت نماز روزے حج جنت دوزخ قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ عوام سے وراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کی طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیچنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں نمبر دو ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ سبردست ہے حکمت والا ہے اور ارشاد فرمایا وَلَوْ لَوْا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا اِلَيْنَا رَسُولًا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَا ترجمہ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے حلاق کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا اور یہ بات ہر مبلک کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضاِ الٰہی پانا ہے لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں لہٰذا مبلک نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ترجمہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد سرکشی و بیدینی حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر محر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھالے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے نہ کہ طبیب کے کہنے کا لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور انات پر قائم تھے اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر بیس تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری آمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں نمبر دو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں نمبر تین یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کلے کافروں سے زیادہ نقصان دے ہیں وَمِنَنَنَاس اور کچھ لوگ تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اسی لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں ترجمہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کی طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب اور خلیفہ ہیں اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر متلے فرمایا تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے نہ رسول پر اور نہ مومنین پر بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بتر ہے اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے لیکن فی نفسی ہی سخت خبیص ہے جس آدمی کے کول و فیل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے فی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون ترجمہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے فی قلوبہم مرضا ان کے دلوں میں بیماری ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں قلبی مرض سے مرار منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے نیز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے روحانی زندگی کے خطرناک امراض جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصاندے ہوتے ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں ان باطنی امراض میں سب سے بتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے اور اس کے علاوہ تکبر حسد کینا اور یاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی کی مشہور کتاب احیاء العنوم کی تیسری جلد کا متعلعہ بہت مفید ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا تو اللہ نے ان کی دیماری میں اور اضافہ کر دیا تفسیرِ صراط الجنان میں ہے مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ان میں سے تین صورتیں ارز کرتا نمبر ایک ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا نمبر دو منافقوں کے دل کفر بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدابت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واضو نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے نمبر تی جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بیچین ہو گئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کی وعید اور نا بولنے کا ثواب اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کریں مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تفسیر صراط الجران میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پسو پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے اے ایمان والوں تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں وہ حص باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں منافقوں کی طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں آزادی کے نام پر بے حیائی فن کے نام پر حرام افعال انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تبدن کا نام لے کر اسلام پر احتراز کرنا توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں بگر یہ جانتے نہیں جیسے اور لوگ ایمان لائے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں ان ناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں نجات والے کون لوگ ہیں اس آیت میں مزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ان بزرگوں پر تعانو تشنی کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں صحابہ و آئمہ اور مزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہلِ باطل کا قدیم دستور ہے نیز دینداروں کو بے وقوف یا دکیہ نوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں صحابہ اکرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو تو اللہ تعالی نے خود جواب دیا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضورِ پرنور صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی انہم کے ایک مدھ یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مدھ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی کے اولیاء کے بارے میں بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے عدبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے اولیاء کے بارے میں غلط اقائد و نظریات رکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ترجمہ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ہسی مزاق کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یک جہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے بے دینوں کی فریبکاریوں سے ہوشیار رہا جائے یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریبکاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکڑی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من ردونکم لا يألونکم خبالا ودوا ما عنبتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بینا لكم الآیات وکنتم تعطلون ها أنتم اولئے تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَطُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ وَتَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ وَتَسُؤْهُمْ وَإِنْ وَتُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ترجمہ اے عبان والو غیروں کو رازدار نہ بناو وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکت میں پڑ جاؤ بے شک ان کا بغز تو ان کے موں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چھواتے ہیں اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکرو فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں اور اللہ و رسول جس بات کی طرف بلائیں یقینا ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا مال لوٹے گا شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں حری سن علیکم تمہارا مشکت میں پڑھنا ان کے قلبِ اقدس پر گرا ہے عزیز علیہ ما عنیتتم واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں ایک لوتے بیٹے پر بالمؤمنین رعوف الرحیم ارے ان کی سنو ان کا دابند حاملو ان کے قدموں سے لپڑ جاؤ وَإِذَا خَلَوْ اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزا کے طور پر ہے اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو صرف ہنسی مزاق کرتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقین صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مزاق اڑاتے تھے اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام اور علماء دین کا مزاق اڑانے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیش ویانے دین کا مزاق اڑانا منافقوں کا کام ہے آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مزاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوش آمد اور چاپ لوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل بانتے ہیں یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور دین کا مزاق اڑانا کفر ہے یوں ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے عدبی گمراہی ہے اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مزاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے ترجمہ اللہ ان کی ہسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں محلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اللہ ان کی ہسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالی استہزا اور تمام عیود سے پاک ہے یہاں جو اللہ تعالی کی طرف استہزا کے نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کی استہزا کا بدلہ دینا ہے اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تفسیر صراط الجنان میں ہے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالی نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی حق کے دلائل واضح کیے ہدایت کی راہیں کھولی لیکن انہوں نے اقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بھی تباہ کر لیا ترجمہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا بہرے گونگے اندے ہیں پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور عبدی دولت کو حاصل نہ کیا ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی اور جب حق کو سننے ماننے کہنے اور دیکھنے سے محروب ہو گئے تو کان زبان آنکھ سب بیکار ہیں او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق يفقف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أغلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریخیاں اور گرج اور چمک ہے یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچھک کر لے جائے گی حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب ان پر اندھیرہ چھا گیا تو کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے او کسیب من السماء یہ جیسے آسمان سے بارش تفسیر صراط الجدان میں ہے ہدایت کے بدلے ایک گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریخیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے اسی طرح اسلام کے غلبے اور موجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جب کوئی مشکت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریخی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں اور یہی مقام اپنے اور بیگانے مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر اٹالیس اور انچاس میں بھی بیان کی گئی ہے اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے شئے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی چاہے اور جو مشیت یعنی چانے کے تحت آسکے ہر ممکن چیز شئے میں داخل ہے اور ہر شئے اللہ تعالی کی قدرت میں ہے اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالی کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالی کی ذات و صفات واجب ہیں اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے یا معاذ اللہ جھوٹ بولے یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالی کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت سے متعلق ہو سکے یا ایلہ الناس اعبدوا ربکم ایلہ الناس اعبدوا ربکم میں بتایا گیا یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے یا ایلہ الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے عبادت کی تعریف عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی علوویت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں تفسیر صراط الجنان میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں پریزگاری ملے اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْ رَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْ رَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْغَدَادًا وَأَنْغَتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاؤنا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے تو تم جان بوچھ کر اللہ کے شریک نہ بناو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَمَاءَ بِنَاءً جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاؤنا اور آسمان کو چھت بنایا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے نمبر ایک مخلوق کو عدم سے وجود بلانا نمبر دو آسمان و زمین کو پیدا کرنا نمبر تین آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا نمبر چار آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالکِ حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے یوں ہی ایسے قریب خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ غَدُونِ اللَّهِ اِنْ غَكُنتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ کاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالبِ صادق کو اتمنان بخشے اور منکروں کو آجز کر دے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے علا عبدنا اپنے خاص بندے پر تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں خاص بندے سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں یہاں اس اندازِ تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے فَأْتُو بِسُورَتِم مِمْ مِثْلِهِ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے بسل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت حسنِ ترتیب غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے نوٹ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا اعجازِ قرآن کی وجوہات قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام ترکمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے آجز ہیں اور جنوں انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مثل کلام بنا سکے اور یہی وجہ ہے کہ صدیان گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیئے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بست کے ساتھ بیان فرمائے ہم یہاں پر ان میں سے صرف تین وجوہات بیان کرتے ہیں تفصیل کے لیے بڑی تفاصیر کی طرف رجوع فرمائے نمبر ایک فصاحت و بلاغت عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہ سوار تھے اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں عالی ترین منصب رکھنے والے امدہ الفاظ بولنے والے چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے اپنی مراد کو بڑے امدہ انداز میں بیان کرتے کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے الغرز دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکہ بچتا تھا اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے ان اہلِ عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے آجس کیا ہے تو وہ کلام قرآنِ مجید ہے اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہلِ عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے آجس کر دیا نمبر دو تلاوتِ قرآن کی تاثیر قرآنِ مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس سے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ شیرنی اور لذت پاتا ہے اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسک ہوتی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ وہ مشکوک نہیں بنا سکتی جس سے علماء سیر نہیں ہوتے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا اور جس کے اجائبات ختم نہیں ہوتے نیز قرآن مجید کی آیات میں روب قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر حیبت تاری ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معانی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو اس پر بھی رکت تاری ہو جاتی ہے جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو نمبر تین غیب کی خبریں قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ سو فیصد پوری ہوئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ترجمہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوچھتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کی پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ وَتَجْرِي مِنْ وَتَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من غثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَدُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ اور ان لوگوں کو خوش قبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو خوش قبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی درانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے اسی لیے کفار اور ان کے آمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے آمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعان اچھے ہوں ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدہ جدہ بیان کیا جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے و عطوب ہی متشابہا اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تفسیر صراط الجنان میں ہے جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدہ جدہ ہوں گے اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے معنوس رہیں لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت آلہ ہوں گے ازواج متحرہ پاکیزہ بیویاں تفسیر صراط الجنان میں ہے جنتی بیویاں خواہ ہو رہے ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی وہم فیہا خالدون وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے تفسیر صراط الجنان میں ہے جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ان اللہ لا يستحیی ان يطرب مثلا ما بعوضتا وفما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ترجمہ بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ بسال سمجھانے کے لیے کیسے ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت اتا فرماتا ہے اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا تفسیر سرات الجنان میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے تفسیر صراط الجران میں ہے ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف زد مقابلہ بازی انکار اور مخالفت ہوتی ہے اور کلام کے بالکل معقول مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شئے سے دی جاتی ہے جیسا کہ اوپر آیت نمبر سترہ میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو فسق کے تین درجے ہیں ایک تغابی وہ یہ کہ آدمی اتفاقی یا کسی قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا دوسرا انہماد کہ قبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا ارتکاب کرے اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے قبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے الَّذینَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ترجمہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں الَّذینَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ وہ جو اللہ کا اہد توڑتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے وہ اہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گدشتا آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا ایک قول یہ ہے کہ اہد تین ہیں پہلا اہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اس کا بیان سورہ عراف آیت نمبر 172 دوسرا اہد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے تیسرا اہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں اس کا بیان سورہ علیہ عمران آیت نمبر 187 187 میں ہے ما امر اللہ بھی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تفسیر سرات الجنان میں ہے جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں نمبر ایک رشتے داروں سے تعلقات جوڑنا نمبر دو مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا نمبر تین تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا نمبر چار تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا ان کو کتا کرنے کا مانا ہے رشتے داروں سے تعلق توڑنا انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا کیف تکفرون باللہ غکورتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ترجمہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضہ کرتا ہے کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا قیامت کی پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے ترجمہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ ہر شئے کا خوب علم رکھتا ہے ہواللذی خلق لکم وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا پہاڑ کانے کھیتی سمندر وغیرہ ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے اجائے بات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو ایک اہم قائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر شئے کا خوب علم رکھتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شئے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُ وَفِی الْأَرْضِ قَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرص کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تصمیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت عادب علی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے واقعات پر زمنی تفسرے سے پہلے ایک برتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں واقعہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عادب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عزوجل کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم ہر وقت تیری تصمیح و تحمیت کرتے ہیں یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عادب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عزوجل ہمیں تصرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عادب علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو جب حضرت عادب علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تفسیر صراط الجنان میں ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت عادب علیہ السلام مراد ہیں اور فرشتوں کو حضرت عادب علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماں تحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اور ان کا کام ان کے بہامی مشورے سے ہوتا ہے حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا تفسیر سراط الجنان اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریاف کرنا تھا اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوہے محفوظ سے پڑا تھا اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں گناہوں سے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں کھانے پینے اور مردیا عورت ہونے سے پاک ہیں فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر ایک کے صفحہ نوے سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائے انی اعلموں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تفسیر سراط الجنان میں ہے فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نہیں جانتے کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی اور علماء بھی اور یہ حضراء علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامعے ہوں گے ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور سنعتیں سکھا دی اَمْ بِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ مجھے ان کے نام بتاؤ تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے علم کے فضائل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا اس حال میں سبب کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو یہ تمہارے لیے سو رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اس حال میں سبب کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے ہزار نوافل پڑھنے سے بہتر ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام فرشتوں سے افضل ہیں اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے ان میں سے چھے دلائل پیش کرتا نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہوں نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَغِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ سجدے میں انتہائی توازو ہوتی ہے اور کسی کے سامنے انتہائی توازو وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو نمبر چار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ اصطفَفَا آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ عِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ترجمہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چل لیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو چنا گیا لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا اور چونکہ آلمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں نمبر چھے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں آسمانوں میں میرے دو وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہے اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا آوت العلیم الحکیم ترجمہ فرشتوں نے عرص کی اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشاور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبئن بأسمائهم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْ وَتُمْ تَكْتُمُونَ ترجمہ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ میں تمہاری ظاہری و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں تفسیر صراط الجران میں ہے فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون رزی کرے گا اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی بخلوق پیدا نہ فرمائے گا آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ترجمہ اور یاد کرو جب ام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا اسجُدُوا لِآدَم آدم کو سجدہ کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیرت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعلو فیہا کی معذرت بھی ہے بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار اور فرشتوں کے استاد اور مقربے بارگاہِ الٰہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے اپنے اس باطل عقیدے حکمِ الٰہی سے انکار اور تعظیمِ نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی سات صورتوں میں بیان کیا گیا ہے سجدہ سے متعلق چند شرعی احکام اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں نمبر ایک سجدے کی دو قسمیں ہیں عبادت کا سجدہ تعظیم کا سجدہ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نمبر دو یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہِ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا نمبر تین فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا صرف سر جھکانا نہ تھا نمبر چار تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منسوک کر دیا گیا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرق و کافر کہنا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت کا بیان یہ کتاب فتاوہ رضویہ کی بائیسویں جلد میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے تکبر کی مزمت اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حکیر جاننے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر اُبھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے تربزی شدید کی حدیث ہے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا وقلنا یا آدم اسکن آغت وزوجك الجنہ وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فَأَزَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِن مَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ ترجمہ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ البتہ اس درخ کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لگزش دی پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی تاک میں رہا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے بنا فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہوں اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے اس خیال سے حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالی کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیحی تھی یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہات میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں رہو گے زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی ایک اہم مسئلہ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل بے باقی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں اس میں سب سے زیادہ بے باقی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوعہ درخ سے پھل کھانا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن فرماتے ہیں غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے آئمہ دین نے اس کی تصریف فرمائی بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس خاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں وَلَا تَقْرَبَ اور قریب نہ جانا اس آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء اکرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بزاتے خود منع نہیں ہوتا لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے اسی سے پیر اور مشائق کے فعل کا استدرار ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے فتکونا من الظالمین ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤگے ظلم کا معنی ہے کسی شیئے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت و بے باقی کی دلیل بنائے اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جماع دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا ہمیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور عدب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ہم پر یہی لازم ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا بیان یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں یہاں پر صرف تین دلائل پیش کرتا نمبر ایک انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک ہم نے انہیں ایک خریبات سے چن لیا وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْغِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر شیطان کا دعاو نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے نمبر دو گناہ کرنے والا مضمت کیے جانے کے لائق ہے جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ وَإِنَّهُمْ عَيَادَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْلَارِ ترجمہ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں نمبر تین انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو کیونکہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وَفَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمِ ترجمہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تفسیر سراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے رَبَّنَا غَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرص کی اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرص کی اے اللہ عزوجل جب تُو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے ارش کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا بارگاہِ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولانِ بارگاہ کے وسیلے سے بحق کے فلان اور بجاہِ فلان کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے جیسے بخاری میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان آیت میں توبہ کا لفظ ہے یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے اور یہ لفظ جب بندے کے لئے آئے توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی تین شرائط ہیں نمبر ایک گناہ سے رک جانا نمبر دو گناہ پر شرمندہ ہونا نمبر تین گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لئے پشلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لئے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتینكم منی هدى فمن رتبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ترجمہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَا تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں تفسیر صراط الجنان میں ہے ہدایتِ الٰہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہت کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے یہاں جمع کے سیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا اس میں حضرتِ آدم علیہ السلام اور حضرتِ حوّہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم و اوفو بعہدی اوفی بعہدیكم و ای یا ی فرہبو ترجمہ اے یاکوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل تفسیر سراط الجنان میں ہے اسراء کے معنی عبد یعنی بندہ اور عیل سے مراد اللہ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرتِ یاکوب علیہ السلام وہ سلام کا لقب ہے عروج و زوال اور عزت و زلت کا فلسفہ یہاں آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو پچاس تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال عزت و زلت اقبال و ادبار جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے اس بار بار کے تقرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و زلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور طورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر زلیل و رسوہ اور مغلوب و مقہور ہوئی جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت زلت اور پستی کا شکار کیوں ہے قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں کو کاٹے بونے پر کاٹے ملتے تھے تو ہمیں کاٹے بونے کے بدلے عام کیوں ملیں گے اذکرو نعمتی میرا احسان یاد کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباؤ اجتاد پر کیے جیسے انہیں فرعون سے نجات دی ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی بادل کو ان پر سائبان منا دیا کھانے کے لیے ان پر منو سلوہ اتارا ان کے لیے پانی کے چشمیں جاری کیے انہیں طاقتور قوموں پر فتح اتا فرمائی اور توریج جیسی عظیم کتاب انہیں اتا فرمائی اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اتا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے وَعَوْفُو بِعَحْدِي اور میرا اہد پورا کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لاکر وہ اہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا اہد پورا کروں گا اور اپنے اہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو اس آیت میں جس اہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہد ہے جو سورہِ مائدہ میں یوں مذکور ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَطِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعْكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَتُمْ بِرْسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَطْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَطْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَتَجْرِي مِنْ وَتَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِعَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ترجمہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو کرز حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تو اس اہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ اہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ ترجمہ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا ہے اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورا تو انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور تم اہلِ کتاب میں سے قرآنِ مجید اور میرے حبیب علیہ السلام کے سب سے اولین منکر نہ بنو ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں ایک اصول یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں دنیا کے حقیر و زلیر مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نظرانے اور وظائف ملتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نظرانے بند ہو جائیں گے اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے غور کریں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات نفسانی خواہشہ اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا حق اور باطل کو جدا کرنا مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْغَتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودی علماء نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے علماء علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو وَعَقِيبُ السَّوَلَاہ اور نماز قائم رکھو اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل چھپانے سے بنا کیا گیا اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح پانچ نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکاة دو اور میرے حبیب علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضائل اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور احدیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ابو دعوت شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گسٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو حکم فرماؤں کے لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی اس کا اندازہ ان دو حکایات سے لگایا جا سکتا ہے نمبر ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے لہذا میں تمہیں گوا بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے علاوہ کسی نے میری تعذیت نہ کی اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے زیادہ افراد مجھ سے تعذیت کرتے کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیوی نقصان سے کم تر ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں کیا تم لوگوں کو نقی کا حکم دیتے ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے یہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرقین عرب کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی پھر جب نبی پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھولاتے ہو یاد رہے اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے کول و فیل کے تضاد کا نقصان یہاں ایک بات ذہن رشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کول و فیل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے مو لگانا پسند نہیں کرتے بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے پھر وہ عرص کریں گے یارب عزبجل اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتا تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے اور جب لوگوں سے ملتے تو آج زیو انکساری کے ساتھ ملتے تھے تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزا بھی چکھاؤں گا اور حضرت ابراہیم طیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی موسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کسرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نین غالب آگئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے موں میں داخل کر کے اس کی شرم گاہ سے نکالو تو وہ مردہ کہنے لگا یا عرب اززوجل کیا میں نے قرآن نہیں پڑا کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ عامال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا بے عمل بھی نیکی کی دعوت دے یاد رہے اس آیت کی مراد واض و رصیحت کرنے والوں کو تقویٰ اور پرہزگائی پر اُبھارنا ہے بے عمل کو واض سے منع کرنا مقصود نہیں یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واض و رصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واض و نصیحت کیوں کرتے ہو کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہم نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک عامال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود نیک عامال نہ کرنے لگ جائیں اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رکنا جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک عامال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک عامال نہیں کرتے اور برے عامال کرنے سے منا کرو اگرچہ تم تمام برے عامال سے باز نہیں آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ان کی شریعت پر عمل کرنے سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا بے شک نماز ضرور بھاری ہے البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو سبحان اللہ کیا پاکیزہ تعلیم ہے صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداش کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں بے شک نماز ضرور بھاری ہے بگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کی اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز وجل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشو پیدا ہونے کا ذریعہ ہے گویا نماز میں خشو و خضو قائم رکھنے کا حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا یا بنی اسرائیل الکرون نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فطلتکم علی العالمین ترجمہ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہتی اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برطری نمبر دو دریا میں راستہ بن جانا نمبر تین فرعون سے نجات نمبر چار تورات کا عطا ہونا نمبر پانچ بچڑے کی پوجہ پر مافی مل جانا نمبر چھے ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا نمبر سات بادلوں سے سایا ملنا نمبر آٹھ من و سلوہ نازل ہونا نمبر نو پانی کے بارہ چشمیں جاری ہونا نمبر دس زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ یہ تمام نعمتیں ان کے آباؤ اجداد کو عطا کی گئی تھی اور چونکہ جو نعمت آباؤ اجداد کو ملی ہو وہ ان کے اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یاکوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضہ ہم سے کس قدر مطلوب ہے انی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ وَشَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھالے یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے وَإِذْ نَجَّيْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشکت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے پتھروں کی چٹانے کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمرے اور گردنے زخمی ہو گئی تھی غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروبِ آفتاب سے قبل جبرن وصول کیے جاتے تھے اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھی فرعون کا مختصر تعرف جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا روم کے بادشاہ کا قیسر اور حبشاہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا اسی طرح کبتی اور عمالی کا قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مسعب بن ریان تھا اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اس کی عمر چار سو سال سے زیادہ ہوئی نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے تھے تفسیر صراط الجنان میں ہے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام کبتیوں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی دکسان نہیں ہوا اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے قدرتِ الٰہی سے اس قوم کے بوڑے جلد برنے لگے تو کبتی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی قسرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں اگر یہی صورتِ حال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے اس پر فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرتِ حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکو میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وَفِي ذَا لِكُمْ بَلَا اور اس میں آزمائش تھی تفسیر صراط الجنان میں ہے بَلَا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشکت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے اس آیت میں اگر ذَا لِكُمْ کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْغُرُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا اس کی برکت سے این دریا میں بارہ خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور انا بھی دیواروں میں جالی کی مثل روشندان بن گئے بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی دسوی تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے یہودیوں نے عرص کی یہ نیک دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا البتہ صرف دس محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو آشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو اس سے معلوم ہوا انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَثُمَّ اتَّخَلْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ رَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو وَأِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَهِ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے تیس دن اور پھر دس دن کا اضافہ کر کے چالیس دن کی مدت مقرر ہوئی جیسا کہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو بیالیس میں ہے ان چالیس دنوں میں ذلقادہ کا پورا مہینہ اور دس دن ذلحجہ کے شامل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کو ہی تور پر تشریف لے گئے چالیس دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریدی صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی دوسری طرف سامری نے جواہ رات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا یہ تمہارا معبود ہے وہ لوگ ایک مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے صرف حضرت حارون علیہ السلام اور آپ کے بارہ ہزار ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبی کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ الفرقان فرق کرنا تفسیر صراط الجنان میں ہے فرقان کے کئی معانی کیے گئے ہیں نمبر ایک فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے نمبر دو کفر و ایمان میں فرق کرنے والے موجزات جیسے عصا اور ید بیدہ وغیرہ نمبر تین حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَوْمِهِ ترجمہ کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجھنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک ستر ہزار قتل ہو گئے تب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام نے گرگڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیئے گئے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے نمبر ایک مجسمہ سازی جو حرام ہے نمبر دو حضرت حارون علیہ السلام کی نافرمانی نمبر تین بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں کیونکہ یہ افعال ان سے باد ایمان سرزد ہوئے اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں محلت نہ دے اور فیل فور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور یہ قتل ان کے لئے کفارہ تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَانْتُمْ تَنْغُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیاں خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے تفسیر صراط الجنان میں ہے جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانے بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ستر آدمی منتخب کر کے تور پر لے گئے وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو علانیاں نہ دیکھ لیں اس پر آسمان سے ایک ہال ناک آواز آئی جس کی حیبت سے وہ سبر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گر گڑا کر بارگاہِ الہی میں ارز کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ستر افراد کو زندہ فرما دیا انبیاء علیہ السلام کی عظمت اس واقعے سے شان انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل حلاق کیے گئے اور اسی سے حضور پرلور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جناب میں ترکِ عدب غضبِ الہی کا باعث ہوتا ہے لہٰذا اس سے ڈرتے رہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولانِ بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے وَغَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِن قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَمَا غَلَمُونَا وَلَكِنْ رَكَانُوا عَفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ترجمہ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا تفسیر سرات الجدان میں ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکمِ الٰہی سنایا کہ ملکِ شام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے اسے امالکہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناو مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دے تھا شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی لیکن جب مجبور ہو کر حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ حارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے جب اس سہرہ میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایا اور نہ غلہ تو وہاں پہنچ کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے دھوب کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے ناخن اور بال نہ بڑھتے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من اور سلوہ اتارا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سہرہ میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح و صادق سے تلوے آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً چار کلو کی بقدر اترتی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بر کھاتے رہتے بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشکت اور کاشت کاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی باقی ہر روز پہنچتی جمعہ کو دگنی آتی مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور زخیریں جمع کیے وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطْقَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک تو کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے وَإِذْقُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر سے بیت المقدس مرار ہے یا عریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں امالکہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے وہاں غلے میوے بکسرت تھے اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے ہتتن کہتے جائیں یہ کلمہ استغفار تھا انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سورینوں کے بل گسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مزاق کے طور پر حبتن فی شعرہ کہنے لگے جس کا معنی تھا بال میں دانا اس مزاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر تعون مسلط کیا گیا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْغَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ترجمہ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا تفسیر سرات الجنان میں ہے بنی اسرائیل پر تعون کا عذاب مسلط کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایک ساعت میں ان کے ستر ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے تعون کے بارے میں تین احادیث یہاں تعون کا ذکر ہوا اس مناسبت سے تعون سے متعلق تین احادیث سمات فرمائیے نمبر ایک حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا لہٰذا جب کسی جگہ تعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم تعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو اور جب کسی جگہ تعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ نمبر دو ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے جب تمہارے شہر میں تعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ نمبر تین بخاری شریف کی حدیث ہے عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تعون ایک عذاب ہے اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے اور اللہ تعالی نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے کوئی مومن ایسا نہیں جو تعون میں پھس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں سبر سے ٹھیرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالی نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی تو اسے شہید کے برابر سواب ملے گا وَإِذِ اسْتَسْقَى نُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبِ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اتْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَرِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ترجمہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے بارہ چشمیں بہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تفسیر صراط الجنان میں ہے جب میدانِ تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بارہ گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا عظیم موجزہ تھا جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری فرمائے اور یہ اس سے بھی بڑھ کر موجزہ تھا حضرتِ شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برامت کرتے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا پتھر تو زمین ہی کی جن سے ہے اور اس سے چشمیں بہا کرتے ہیں لیکن اس کے برخلاف گوشت پوسٹ سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آبِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت اس آیت میں لوگوں کا انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کو ثبوت بھی ہے تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی ان میں سے دو واقعات سمات فرمائیں نمبر ایک بخاری شریف کی حدیث ہے حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد حضرتِ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور ان پر کرز تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کرز خانوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا کرزہ کچھ کم کر دیں حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کے خجوروں کی الگ الگ دھیریاں بناو اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا حضرتِ جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرماتے ہیں میں نے دھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا آپ ان دھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ میں نے خجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں یہاں تک کہ سب کا کرزہ اتر گیا اور میری خجوریں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی مخاری شریف کی حدیث ہے حضرتِ سالم بن عبی جعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلہ تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے صحابہ اکرام علیہ وردوان حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد ہلکہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے حضور اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا حضرت سالم بن ابی جعات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا لیکن ہم اس وقت صرف پندرہ سو تھے انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائیں اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریار ہاں یہیں چاہتی ہیں ہر نیداد اسی در پہ شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں کلو وشربو کھاؤ اور پیو تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے حرام کھانے کھا کر خدا کی ناشکری و نافرمانی سے منع کیا گیا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَطِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِذْبِقُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ترجمہ اور جب تم نے کہا اے بوسا ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے اور ان پر زلط اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غزب کے مستحق ہو گئے یہ زلط اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے لن نصبر على طعام واحد ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے تفسیر صراط الجدان میں ہے بعض لوگوں کی طبیعت میں کم حمتی نالائکی اور نیچپن ہوتا ہے آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے بلند حمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم حمتی اور نالائکی اور نافرمانی کی کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں دعا کی اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا مطلقن کوئی بھی شہر ہے بڑوں سے نسبت رکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساغ ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا منو سلوہ جیسی نعمتیں بے مہنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے ہمیشہ ان لوگوں کا مہلان طبعہ پستی ہی کی طرف رہا اور حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہم السلام ایسے جنیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچپن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے دریبت علیہم الزلت والمسکنہ ان پر زلت و غربت مسلط کر دی گئی تفسیر سرات الجنان میں ہے یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے زلت و غربت مسلط کر دی گئی ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحہ کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غزاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی بلکہ اہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزر میں سے ان کی دینی صلائیتیں باطل ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا انہوں نے حضرت زکریہ حضرت یحییٰ اور حضرت شعیٰ علیہم السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا الغرض ان کی عظیم جرائم اور قبیہ ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئی ان پر زلط و غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے بنی اسرائیل کی زلط و غربت سے مسلمان بھی نصیحت حاصل کریں بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر زلط و غربت کی گہری کھائی میں گرے کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھار چھوڑا تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بچتا رہا اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نا فرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا تب سے دنیا بھر میں جو زلط و رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَاصْقَابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَقَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اُطْقُونَ خُضُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجہ کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا سواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے سروں پر تور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بڑی اسرائیل سے اہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا اہد لیا تھا اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اہد پورا نہ کیا جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اہد توڑا تو حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو اہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے اس میں صورتاً اہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے جس سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہ اتمنان ان کو ماننے اور اہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی احکام قرآن پر عمل کی ترغیب علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے نہ فقط زبان سے بترطیب ان کی تلاوت کرنا اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلان فلان شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیئے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے البتہ اس خط کو روزانہ پڑتا رہے تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران اطاع بلکہ سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں یہی بات امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد جگہ ارشاد فرمائی ہے ترجمہ اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے فضل اللہ اللہ کا فضل تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید محلت دی گئی ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ مِنْ رَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ترجمہ اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ جنہوں نے سرکشی کی تفسیر صراط الجنان میں ہے شہرِ ایلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے خودتے اور ہفتے کے دن ان گڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑوں میں قید ہو جاتی اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے چالیس یا ستر سال تک ان کا یہی عمل رہا اور جب حضرت دعوت اللہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لانت فرمائی اور اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسک کر دیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑے کھنزیروں کی شکل میں مسک ہو گئے ان کی اکل اور حواس تو باقی رہے مگر قوتیں گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ تین دن میں سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل باقی نہ رہی اور یہ لوگ ستر ہزار کے قریب تھے اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ آراف کی آیت ایک سو تریسٹھ تا ایک سو چھیا سٹھ میں آئے گی ہیلا کرنے کا حکم یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ سعود آیت نمبر چوالیس میں مذکور ہے فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعغتا للمتقین ترجمہ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا نکالا عبرت تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات تو آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ وَتَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّقِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكَ عوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاطِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِن رَشَاءَ اللَّهُ لَمُبْتَدُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زباہ کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑی ہے اور نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیان ہو تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو یقینا ہم راہ پالیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب موسیٰ نے فرمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے ان آیات پہ یہودیوں کو جو واقعی آیات دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز دخفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراس بھی لے اور خون بہا بھی اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے قاتل کا پتا نہ چلتا تھا وہاں کے لوگوں نے عزیز موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے زباہ کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے زباہ کرنے میں کوئی بناسبت معلوم نہیں ہوتی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مزاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا زباہ کرنا مزاق نہیں بلکہ بقائدہ حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے عصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدے بڑھاتے گئے اور بالاخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے زباہ کرو جو نہ بوڑی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو بدن پر کوئی داغ نہ ہو ایک ہی رنگ کی ہو رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ عزوجل راہ پالیں گے بہرحال جب سب کچھ تیہ ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک سالے شخص تھے ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی یار عزوجل میں اس بچیہ کو اس فرزن کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزن بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے اس نے ایک شخص کا تو انتقال ہو گیا لیکن وہ بچیہ جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام ایک بچیہ چھوڑی تھی وہ اب جوان ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا والدہ نے بازار میں لے جا کر تین دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں تین دینار ہی تھی جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا اس کی والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی جوان پھر بازار میں آیا اس مرتبہ فرشتے نے بارہ دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جا جوان گائے کو گھر لیا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت تیہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گائے زبا کرنے والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں نمبر ایک نبی کے فرمان پر بغیر ہج کے چاہت عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوصلے بنانا بے عدبوں کا کام ہے نمبر دو پیغمبر جھوٹ دل لگی اور کسی کا مزاق اڑانا وغیرہ اہبوں سے پاک ہیں البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے یہ ان میں پائی جا سکتی ہے نمبر تین شریع احکامات سے متعلق بے جا بحث مشکت کا سبب ہے حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے زباہ کر دیتے وہی کافی ہو جاتی نمبر چار انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے نمبر پانچ جو اپنے آیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی امدہ پرورش فرماتا ہے نمبر چھے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے نمبر ساتھ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نمبر آٹھ ماباد کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولُ وَتُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَرْضِ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ترجمہ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں حل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے بلکل بے عیب ہے اس میں کوئی داغ نہیں یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بلکل صحیح بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس گائے کو زباہ کیا حالانکہ وہ زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تفسیر صراط الجنان میں ہے پنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زباہ کرنے کا قصد نہیں رکھتے مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں زباہ کرنا ہی پڑا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَفَدَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُوْتُمْ تَكْتُمُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا اوپر واقعہ گزرا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ترجمہ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹھکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ فَقُلْ نَا تو ہم نے فرمایا تفسیر سراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل نے گائے زباہ کر کے اس کے کسی عذف سے مردے کو مارا وہ بحکمِ الٰہی زندہ ہو گیا اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا اس نے اپنے چچازاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قساس کا حکم فرمایا اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روزِ جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشْشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْلِقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ترجمہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بے نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ثم مَقَسَتْ قُلُوبُكُم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تفسیر سراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباؤ اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عامال سے ہرگز بے خبر نہیں بلکہ وہ تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے محلت دے رہا ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہن نکلتی ہیں کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے اور کوئی خوفِ الٰہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے حواس قوی ہیں عقل کامل ہے دلائل ظاہر ہیں عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا دل کی سختی کا انجام اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کسرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو دل کی سختی سے متعلق مزید کلام سورہ حدید کی آیت نمبر سولہ سترہ کے تحت ملاحظہ فرمائے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ترجمہ تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوچھ کر بدل دیتے تھے اَفَتَطْمَعُونَ کیا تمہیں یہ امید ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرس تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا وہ اللہ تعالی کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوچھ کر بدل دیتے تھے اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات بدل ڈالی تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے کیونکہ عوام علماء کو اپنا حادی اور رہنما سمجھتے ہیں وہ علماء کے اقبال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں اور جب علماء ہی کے اقائد و عامال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کر رہے ہیں آلہ حضرت عبام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن نے فرمایا آئمہ دین فرماتے ہیں اے گروہ علماء اگر تم مستحبات چھوڑ کر بباہات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروحات پر گریں گے اگر تم مکروح کروگے تو عوام حرام میں پڑیں گے اگر تم حرام کے مرتقب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو چرواہے کہلاتے ہو بھیڑیے نہ بنو وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْطِلُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ترجمہ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں کیا تمہیں عقل نہیں کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَإِذَا لَقُو اور جب وہ ملتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ اکرام علیم الردوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کا قول حق ہے ہم ان کی نات و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغُمُّونَ ترجمہ اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی منگھڑت اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑھے ہوئے ہیں امیون انپڑھ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ انپڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی یہ انہی منگھڑت خیالات میں خوش ہیں فَوَیلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِرْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ترجمہ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے فَوَیلٌ تو بربادی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے جب سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی کیونکہ توریت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ اور اوصاف مذکور ہیں جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا مثلاً توریت میں آپ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت ہیں بال خوبصورت آنکھیں سرمگیں قد درمیانہ ہے اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں آنکھیں کنجی میلی بال الجے ہوئے ہیں یہی عوام کو سناتے یہی کتابِ الٰہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز وآلہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے ترجمہ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوے گی مگر گنتی کے چند دن اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اگر ایسا ہے پھر تو اللہ عز وآلہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں لن تمسنن نار ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوے گی تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباؤ اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور وہ مدت چالیس دن ہے بعض یہودیوں کے نزدیک سات دن ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا اگر ایسا کوئی اہد ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا لیکن ایسا کچھ ہے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتَوْا وَأَحَا تَطْبِحِ خَطِیئَتُهُ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تفسیر صراط جنان میں ہے اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہگار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا وَأَطِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ ثُم مَّتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ غَكُمْ وَآتُمْ مُعْرِضُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور باباپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے مو موڑنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيلٍ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ اہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اپنے ماباب کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو لیکن اس سے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس اہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے مو موڑنے والے ہو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے اہد سے پھر جانا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعی سے تکلیف ہو اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے ان سے محبت کرے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا عدب کرے ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوشدلی سے پیش کرے اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے ان کی وفات کے بعد ان کے لیے عیسالِ ثواب کرے ان کی جائز وسیعتوں کو پورا کرے ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گریفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے حقوقِ والدین کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوہِ رضویہ کی چوبیسویں جلد میں موجود عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا رسالہ الحقوق لطرح العقوق والدین زوجین اور اساتذہ کے حقوق کا مطالعہ فرمائیں وَذِلْقُرْبَ اور رشتہ داروں سے تفسیر صراط الجنان میں ہے حقوق العباد میں سب سے مقدم ماباب کا حق ہے پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا غیروں میں بے قس یتیم سب سے مقدم ہے پھر دوسرے مساکین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے ارس کی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور سازو سامان نہ ہو آپ صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی کسی پر تحمت لگائی تھی کسی کا مال کھایا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں جیسے بیان کرنا درس دینا واضو نصیحت کرنا وغیرہ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالی کی عظمت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قولیاء اکرام رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کی متعلق سمجھانا سب شامل ہیں مگر تم میں سے تھوڑے تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالی سے اہد و پیما کرنے کے بعد اپنے اہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی حلبتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے بنی اسرائیل کی بد اہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز روزہ زکاة حج اطاعت الہی اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو اہد اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْ عَفُسَكُمْ مِنْ وَدْيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْغَتُمْ تَشْهَدُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباؤ اجداد سے تورات میں یہ اہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر انہوں نے اس اہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباؤ اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو ثم انہوں هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من رکم وتخرجون فريقا من رکم من رديارهم تواهرون عليهم بالاتن والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا وَتُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ رَكُمْ إِلَّا خِزْيٍ وَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنصَرُونَ ترجمہ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیا بھی زندگی بھی زلط و رسوائی کے سوا اور کیا ہے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ تمہارے عامال سے بے خبر نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ثم انتم ہا اولائی پھر یہ جو تم ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو تین حکم دیئے گئے تھے نمبر ایک ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا نمبر دو ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا نمبر تین اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں نسل در نسل یہ اہد چلتا رہا یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نوہ میں آباد یہودیوں کے دو قبائل بنی قرائزہ اور بنی نظیر میں منتقل ہوا اس وقت مدینہ شریف میں مشرقوں کے دو قبیلے آوس اور خزرج رہتے تھے بنی قرائزہ آوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نظیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے سامنے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا جب آوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنی قرائزہ آوس کی اور بنی نظیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے اور بنی قرائزہ بنی نظیر کو اور وہ بنی قرائزہ کو قتل کرتے ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گہوں سے نکال دیتے تھے لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھوڑا لیتے تھے مثلا اگر بنی نظیر کا کوئی شخص آوس قبیلے کے ہاتھ میں گریفتار ہوتا تو بنی قرائزہ آوس قبیلے کو مالی معافضہ دے کر اس کو چھوڑا لیتے حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریگ نہ کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھوڑا بھی لیتے ہو یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑا لیں اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی تو بنا کیا گیا ہے یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا اہد ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف زلیل ہوں کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی زلط ہے اور چونکہ فدیہ دے کر چھوڑا لینے میں ان کی زلط نہیں ہے اس لیے ہم اس اہد کو پورا کر دیتے ہیں یہودیوں کی سرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون رزی نہ کرنے ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے عصیروں کو چھوڑانے کا اہد کیا تھا تو یہ کیا دورنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریک نہیں کرتے اور جب کوئی گریفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھوڑا لیتے ہو اور جن باتوں کا تم نے اہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا مانے رکھتا ہے جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے اہد شکنی کی اور حرام کے مرتقب ہوئے کیا کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے کافر ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوہ رضویہ کی اکیسویں جلد میں موجود آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب مقال العرفاء بعزاز شرعین و علماء علماء اور شریعت کی عظمت پر اہل معرفت کا کلام کا مطالعہ فرما ہے یاد رہے کہ عظمت توہید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو خز ینفل حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریضہ تین ہجری میں مارے گئے اور بنی نظیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیئے گئے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرف داری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی زلط اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس طرح کی آیات جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عامال سے غافل نہیں ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے تمہارے نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا یوں ہی ایسی آیات میں مومنین و صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں عامال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ وَأَا أَن فُسُكُمْ استَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ترجمہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پیہ در پیہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی تو اے بنی اسرائیل کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لیا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اہد مذکور تھے ان میں سب سے اہم اہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر اکیس میں مذکور ہے وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسُلْ اور اس کے بعد پیہ در پیہ رسول بھیجے تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے ان کی تعداد چار ہزار بیان کی گئی ہے یہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی اس لئے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اشاعات کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی آتینا عیسیٰ بن مریم البینات عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنا اندھوں اور برس والوں کو سہد دینا پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا غیب کی خبریں دینا وغیرہ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر انچاس میں ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی روح القدس سے حضرت جبریل عمین علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدانہ ہوئے اور حضرت جبریل کی تعاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تعاید میسر ہوئی چنانچہ بخاری ابو دعوت کی حدیث میں ہے یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نو کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ ناچ شریف پڑھتے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدھو بروح القدس اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما غیر خدا کا مدد کرنا شرک نہیں اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی اور جب حضرت جبریل مدد کر سکتے ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات ببارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال زاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو الشیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم نے مزار پرنوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھیجوایا اور اس علوی نے کہا آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں نمبر دو ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمت اللہ ہی تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اکدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے قریب صبح کی ازان دی اور جب اس نے السلاة و خیر امین النعون کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب وفاو الوفا بی اخبار دار المصطفیٰ کے چوتے حصے میں صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء الزام رحمت اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے لا تہوا آنفسکم تمہارے دل پسند نہیں کرتے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف با کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالتے تھے جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یحییٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء اکرام کو شہید کیا حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے بھی درپیر رہے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا کبھی زہر دیا اور ان کے علاوہ آپ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے فریب کرتے رہے آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکامِ الٰہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا جبکہ حکمِ الٰہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کاملُ الْایمان لوگوں کی نشانی ہے ترجمہ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر پردے ہیں یہودیوں نے مزاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں اللہ تعالی نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالی نے ان پر لانت فرمائی اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں ولما جاءهم کتاب من عرد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ترجمہ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے تو اللہ کی لانت ہو انکار کرنے والوں پر مصدقن تصدیق کرنے والی تفسیر صراط الجنان میں ہے قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں ما عرفو جانا پہچانا نبی تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانسرنا بن نبی الامی یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نسرت عطا فرما اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے مخلوق کی حاجت روائی کا وسیلہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسالے ظاہری کے بعد بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ معمول رہا اور صلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا آلہ حضرت رحمت اللہ ہی تعالی نے فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی بئس ما اشتروا به آفسهم ان يكفروا بما ان رزل الله ان يكفروا بما ان رزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباؤ بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین ترجمہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے بئس ما اشتروا به آنفسهم انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سعودہ ہے اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر نیکیوں کی جگہ گناہ اطاعت کی جگہ نافرمانی رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سعودہ بہت خسارے کا سعودہ ہے بغیان حسد کی وجہ سے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسرائیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیص مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں حضرت ابو حلیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوانے چوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی عنہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں تو یہ لوگ غزب پر غزب کے مستحق ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غزب کے مستحق ہوئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غزب کے حق دار ٹھہرے بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غزب کے مستحق ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غزب کے مستحق ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنَا قَبْلُ إِذْ غَتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں اب اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیوں اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو کیوں شہید کرتے تھے حالانکہ تورات میں تو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے معلوم ہونے والے احکام نمبر ایک اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے یوں ہی تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے نمبر دو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ایمان کا رکنے عالی ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا کفر ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّقَلْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَاَغَتُمْ غَالِمُونَ ترجمہ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے اتَّقَلْتُمُ الْعِجْلَ بچھڑے کو معبود بنا لیا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن موجزات لے کر تشریف لائے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجہ کر کے انہوں نے کفر کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجہ میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کونسی بڑی بات ہے وَإِذْ اَخَلْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا اور کوہی تور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے اہد لیا تفسیر سرات الجنان میں ہے یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا اہد لیا لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے ان پر کوہ تور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب بضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو بنی اسرائیل نے در کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ تور کو ہٹا لیا گیا اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گسی ہوئی تھی اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برائت ظاہر کرتے ہو تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کی عملی حالت اس دعویٰ کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے رمضان کے روزے رکھنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے اور اپنے مال سے زکاة ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دکیہ نوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں اے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی و بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے عامال ہیں کیا ہمارا ایمان ہمیں ان عامال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک عامال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور گناہوں پر اسرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے کیونکہ جن دلوں میں فلموں ڈراموں بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو ان دلوں میں نماز ذکر درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِيَدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ عَدُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَيَاكُمْ وَتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اے محبوب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو خالصتا خالص تمہارے لیے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ میں یہ دعویٰ مذکور ہے اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اتبیران ہے اعمال کی حاجت نہیں تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مسائب کیوں برداشت کرتے ہو موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روح زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا فتمناو الموت تو موت کی تمنا کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے موت کی محبت اور اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ہر نماز کے بعد دعا فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہم مرزکنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب مجھے اپنی رحم شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و اصحابِ بعتِ رزوان رضی اللہ تعالی عنہم راہِ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعید بن نبی وقاس نے ایرانی لشکر کے سپے سالار رستم بن فررخ ذات کے پاس بھیجا تھا اور اس میں تحریر فرمایا تھا میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وسال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے زخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں البتہ دنیاوی مسائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کوئی دنیاوی مسئبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توقل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ترجمہ اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ غیب کی خبر اور موجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم علیہ السلام اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لاسکے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ترجمہ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوص رکھتے ہیں اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنہ کرتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی دے دی جائے حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا اور اللہ ان کے تمام عامال کو خوب دیکھ رہا ہے اَحْرَصَنَّا سِعَلَى حَيَاةِ لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی حوص رکھتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں زہ ہزار سال یعنی ہزار برس جیو ان کے اس کال کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجوسی مشرک ہزار برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی حوص سب سے زیادہ ہے حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں دنیاوی زندگی کے حریص کون یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے آخرت کا توشہ جمع کرے اور آخرت کا زادہ را جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے کہ یہ زندگی کی حوص نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو وہ شخص نے پھر عرص کی لوگوں میں سب سے برا کون ہے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو ترجمہ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کی حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے من کان عدو جو دشمن ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول یہودیوں کے گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ابن سوریہ یہودی پیشوہ نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے عذاب شدت اور زمین میں دھسانہ وہی اتارتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائل آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے مَا كَانَ عَدُوًا لِللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ترجمہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے مَنْ كَانَ عَدُوًا جو کوئی دشمن ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام انبیاء اکرام کے خادم ہیں ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے اداوت سارے فرشتوں سے اداوت ہے یہی حال انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعزام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے اداوت رکھنے کا ہے مخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ترجمہ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی تفسیر صراط الجنان میں ہے ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں اور جب کبھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس اہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں انہوں نے اہد کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالی کے وہ اہد یاد دلائے جو حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی اہد نہیں لیا گیا اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس اہد کو ویسے ہی پیٹ پیچھے پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں اس لیے وہ اہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ اہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرقوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے ہم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللہِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَا أَغْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ اور تب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہلِ کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں جاہم رسول ان کے پاس رسول آیا یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت الزبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے لہٰذا اس بات کا تقاضی تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا مشہور مفسر صدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے تفسیر صراط الجنان میں ہے پیٹ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا گویا اسے پسے پشت ڈال دیا آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے امدہ سے امدہ اور نفیس جسخے گھروں اور مسجدوں میں علماریوں کی زینت تو ہیں ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان علماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمع ہوئی ہے آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر در جاتے ہوں اور ان کے آزاں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کامپ اٹھتے ہوں جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بتر ہے واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما اوزل على الملكین بباب لهاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به آفسهم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ترجمہ اور یہ سليمان کے اہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سليمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں تو اے لوگوں تم اپنا ایمان زائع نہ کرو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سعودہ لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے وَتَّبَعُوا وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے شان نزول حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیعتین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس کا انکار کیا لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براعت کا اظہار فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلیمان اور سلیمان نے کفر نہ کیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو گری کی تحمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تحمت کو دور فرمایا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں حاروت و ماروت حاروت اور ماروت تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے حاروت ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطل ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے حاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے آئمہ اکرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروعات میں موجود ہے یہاں تک کہ امام عجل قاضی عیاز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں اور راجے یہی ہے کہ حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنت فلا تکفر ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کے خود جہنم میں جائے یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں نہ کہ نہ فرمانی کر رہے ہیں فرشتوں کی اسمت کا بیان فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اور ارشاد فرمایا ترجمہ اور فرشتے غرور نہیں کرتے وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے فلا تکفر تو کفر نہ کر ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ سے جادو سکھا دیتے جادو کی تعریف اور اس کی مذہمت علماء اکرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان انتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا بشرتے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں ہے احادیث میں جادو کی بہت مذہمت کی گئی ہے چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ تعالی کے نبی حضرت دعود علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل دعود اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالی جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ ان اس سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہ ہوگا جادو سے مطالق مزید تفصیل جاننے کے لئے کتاب جہنم میں لے جانے والے آمال کی دوسری جلد کا مطالعہ فرمائیں وَمَا هُمْ بِدَوْرِينَ اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک مؤثر حقیقی اللہ تعالی ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالی کی مشیط یعنی چہنے کے تحت ہے یعنی اللہ عز و جل چاہے تو ہی کوئی شئے اثر کر سکتی ہے اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے پانی پیاس نہ بجا سکے اور دوا شفا نہ دے سکے نمبر دو جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمیں ہوں نمبر تین جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں دھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں موجود ہے ترجمہ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پریزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا سواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لاتے تفسیر صراط الجنان میں ہے فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا سواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے آلہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا وَغُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ اے ایمان والو راعِنَا نہ کہو اور یوں ارز کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لَا تَقُولُوا رَاعِنَا راعِنَا نہ کہو تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعِنَا یا رسول اللہ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے عدبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہم یہودیوں کی استعلاح سے واقف تھے آپ نے ایک روز یہ کلمہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نے اب کسی کی زبان سے کلمہ سنا تو اس کی کردن اڑا دوں گا یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعِنَا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انذرنا کہنے کا حکم ہوا آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعِنَا سے معلوم ہونے والے احکام اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کی تعظیم و توکیر اور ان کی جناب میں عدب کا لحاظ کرنا فرض ہے اور جس کلمہ میں ترکِ عدب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے ایسے الفاظ کے بارے میں حکمِ شرع یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالی اور حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے وَاسْمَعُو اور غور سے سنو یعنی حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں کیونکہ دربارِ نبوت کا یہی عدب ہے وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے عدبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے یاد رہے کہ اس آیت میں وہ سلام کی جناب میں بے عدبی کفر ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَقْلِ الْعَظِيمِ ترجمہ اے مسلمانوں نہ تو اہلِ کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مَا يَوَدُّو کافر نہیں چاہتے تفسیر صراط جنان میں ہے شان نزول یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی اور ان کی تقزیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں مَا نَنَسَقْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُوَسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٍ ترجمہ جب ہم کوئی آیت منسوق کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے مَا نَنْسَخْ ہم جو منسوق فرمائیں تفسیر صراط الجنان میں ہے نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی باد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدد کی انتہا کا بیان ہوتا ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے قدشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوق فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی دونوں این حکمت ہیں اور ناسخ کبھی منسوق سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے لہٰذا قدرتِ الٰہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو گرما سے سرما کو جوانی سے بچپن کو بیماری سے تندرستی کو بہار سے خضا کو منسوق فرماتا ہے یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوق ہونے میں کیا تعجب نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی کفار کا اعتراض تو جہالت ونہا سمجھی کی وجہ سے تھا لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوق مانتے ہیں جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے ان پر حرام ہوئے نیز توریت میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی امت کے لئے تمام جانور حلال تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دئیے گئے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے نسخ کے چند احکام نمبر ایک جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوق ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوق ہوتی ہے نمبر دو کبھی صرف تلاوت منسوق ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوق ہوتا ہے اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوق ہوتے ہیں بہت کی شریف میں ہے کہ ایک انساری صحابی رات کو تحجد کے لئے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ ارز کیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوق ہوئے جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے نعتی بخیر ہم بہتر لے آئیں گے تفسیر صراط الجنان میں ہے فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوق فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے پہلے سے زیادہ سہورت والے کی مثال ہے جیسے پہلے دس گناہ تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا پھر صرف دگناہ تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک کال کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا حالانکہ دونوں کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے ترجمہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار لہو ملک اسی کی بادشاہی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی مخلوق کی مسلحت کی وجہ سے ہے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کوڑیوں اور نابی ناؤں کی مدد کرتے تھے فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی مدد کی حضرت سلیمان علیہ نبیرہ علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلکیس لاکر مدد کی نبی کریب علیہ السلام نے سیکڑوں مرتبہ صحبہ اکرام علیہ وردوان کی کھانے پینے بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے ترجمہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے تھے اے یہودیوں جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور موجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو اور اے ایمان والو بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت ابو سالی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا اس کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو زمین پر بیٹھ کر خامخہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لاعلمی ظاہر کرنے کے لئے سوال کرتے ہیں یہ سب ناجائز ہے مسلم شریف کی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رکھ جاؤ اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کسرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خام خام بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتوہ ان کی مرضی اور پسند کے این مطابق ملے اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں ترہ ترہ کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عرد آفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واصفحو حتی يأتی اللہ بعمره ان اللہ على كل شيء قدیم ترجمہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ود کثیر من اہل الكتاب بہت سے اہل کتاب نے چاہا تفسیر صراط الجنان میں ہے جنگ اہد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت خزیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی ان مزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی حضور پرلور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی حسدہ حسد کی وجہ سے تفسیر صراط الجنان میں ہے اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کی کفر و ارتداط کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے رکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے حضرت وحب بن منبع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی یاد رہے کہ حسد حرام ہے البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں فعفو تو تم معاف کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلے لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور وہ حکم جہاد و قتال کا ہے وَأَقِيمُ السَّقَلَاتَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْ عَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَتَجِدُوهُ عِنْ وَدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٍ ترجمہ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجوگے اسے اللہ کے یہاں پاؤگے بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاحِ اور نماز قائم کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے این حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی نے نماز اور تقویٰ کے احکام بیان فرمائے ہیں لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مجھگول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے وَقَالُونَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا وَكَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ترجمہ اور اہلِ کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ لَيْنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں امانیُّهُمْ ان کی بن گھڑت تمنائیں تفسیر صراط الجنان میں ہے بغیر کسی بنیات کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں سنانچہ آپ رحمت اللہ ہی تعالی فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا استراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں اہلِ دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے صاف کرنے اور نہرے کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے اور دل جو دنیا میں غرق اور دوبا ہوا ہے اس مندر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا اور قیامت کا دن فصل کٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے اور جب دل میں خباست اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے جیسے مندر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر کیاس کیا جائے یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں اوندہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا زمین کو کانٹو اور گھانس پوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیچ کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تقویر کو پہنچ جائے تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں امید نہیں کہتے اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں رجا نہیں کہتے تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیئے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالی کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دے اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالی کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے اور اگر ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کی باوجود اللہ تعالی سے تمنائے کرتا ہے اس سے اور اس کے عامال سے بے پرواہ ہے اس لیے اللہ تعالی اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا بلا من اسلم وجہہو للہ وهو محسن وفلہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولاہم یحزنون ترجمہ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلا کیوں نہیں تفسیر سراتو جنان میں ہے جنت میں داخلے کا حقیقی میار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نام ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا گویا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ تَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تحجمع اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شئے پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شئے پر نہیں حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں قَالَتِ الْيَحُودِ یہودی بولے تفسیر صراط الجنان میں ہے ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی بحث کے دوران دوروں نے خوب شور مچایا یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی يَتْلُونَ الْكِتَاب وہ کتاب پڑھتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیح یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیح ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم اٹھ جائے گا میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسی طرح کہا تفسیر صراط الجنان میں ہے اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بد پرستوں اور آقش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں انہی جائلوں میں سے مشرقین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے ومن اغلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وسعا في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی و لهم في الآخرت عذاب عظیم ترجمہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے ومن اغلم ممن اور اس سے بڑھ کر ظالم کون تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگ جوؤں کو قتل کر دیا ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا توریت کو جلا دیا بیت المقدس کو ویران کر دیا اس میں نجاستیں ڈالی خنزیر زباہ کیے یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرقین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور صلی حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا این یذکر کہ ذکر کیا جائے تفسیر صراط الجنان میں ہے ذکر میں نماز خطبہ تسبیح وعظ ناج شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہیں ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا مسجد کی کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں تفصیل کے لیے فتاوہ رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ کریں البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو مو کی بدبو والے لہسن پیاز وغیرہ بدبو دار چیزوں کی بو جس کے مو سے آ رہی ہو اسے روکنا اس میں داخل نہیں کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دے یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے مگر ڈرتے ہوئے تفسیر صراط الجنان میں ہے مسجد میں عدب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے نڈر و بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں دنیا میں رسوائی تفسیر صراط الجنان میں ہے بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے تریفتار ہوئے جلا وطن کیے گئے خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے زلت کے ساتھ نکالے گئے مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے ترجمہ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدر مو کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے بے شک اللہ مسعط والا علم والا ہے وللہ ہی اور اللہ ہی کے لیے ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک ایک مرتبہ صحبہ اکرام علیہ مردوان تاریخ رات میں سفر میں تھے کبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرص کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے نمبر تین جب خانہ کعبہ کو کبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے جس طرف چاہے کبلہ معین فرمائے کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے نمبر چار جب یہ آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف مو کر کے دعا کی جائے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوُ تو تم جدھر مو پھیرو تفسیر صراط الجنان میں ہے معلوم ہوا کہ کبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمعے کہ خانہِ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف مو کر کے نماز پڑھے اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہارِ شریعت حصہ تین کا مطالعہ فرمائے یہ یاد رہے کہ خانہِ کعبہ ہی کبلہ ہے یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَالْسُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ كُلُّ لَهُ قَانِطُونِ ترجمہ اور مشرقوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ذات ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں سبحانہو اللہ پاک ہے تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ وسلم کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا مانا جبکہ مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَا أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ترجمہ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتا ہے بَدِعُ بغیر مثال کے بنانے والا تفسیر صراط الجنان میں ہے بَدِعُ کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لائیا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے بدی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے پہلے کسی شئے کی مثال موجود نہ تھی وَإِذَا قَضَو اور جب فیصلہ فرماتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شئے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے اور کسی شئے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشکت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے حاجت نہیں ترجمہ اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے کول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سننیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی بات کہی تھی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام سے کلام فرماتا ہے اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرقوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ کے برابر سمجھا تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں مل گئے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہود و نصارہ اور مشرقین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں یاد رہے کہ کفار سے معاشرت لباس اور وضا قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے لہٰذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کرے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ترجمہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزق سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَنَا نَصِيرٍ ترجمہ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا وَلَنْ تَرْضَوح اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تفسیر صراط الجنان میں ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں اور یقینا یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالی کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے اور اگر تم نے پیروی کی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق کو ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذابِ الٰہی سے بچانے والا نہیں اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ترجمہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں يَتْلُونَهُ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے ان کی تعداد چالیس تھی بتیس اہلِ حبشا اور آٹھ شامی راہب تھے ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں اور اس میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے قرآن مجید کے حقوق اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس سے محبت کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اسے سمجھا جائے اس پر ایبان رکھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے تلاوت قرآن کے ظاہری آداب قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ان چھے ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک بابوزو ہو کر کبلا روح ہو کر معدب ہو کر اور اجزو انکساری کے ساتھ بیٹھے نمبر دو آہستہ پڑھے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے نمبر تین دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے نمبر چار ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے نمبر پانچ اگر قرآن سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے نمبر چھے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے تلاوت قرآن کے باطنی عادہ قرآن قریب کی تلاوت کرنے والے کو ان چھے باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے نمبر دو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں نمبر تین قرآن کریم کے تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے ادھر ادھر خیال نہ کرے برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے عظ سر نو توجہ سے پڑھے نمبر چار ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے نمبر پانچ جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے نمبر چھے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فقلتکم علی العالمین ترجمہ اے یاکوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل تفسیر سرات الجنان میں ہے یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک نبی کی اولاد ہونا باعی سے عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچہ کرنا ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے لہذا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے انی فضلتکم بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تفسیر سرات الجنان میں ہے بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے زلیل ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا اور جو ان سے پھر گیا زلیل ہو گیا عزت حضور امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَشَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَغْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ نہ کافر کو سفارش نفع دے گی تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں شفاعت کر کے چھوڑا لیں گے انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی جیسے قرآن میں بیسیوں جگہ ہے اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے وَإِذِ ابْتَدَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَفَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ترجمہ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں ابراہیم نے عرص کی اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہود و نصارہ اور مشرقین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں ابتلاع آزمائش کو کہتے ہیں خدای آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے اور راہِ خدا میں آپ کی ہجرت بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا فرزن کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوہ بنا دیا آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے باپ ہوئے تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا سب کے نزدیک محبوب ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے لِن ناسِ اماما لوگوں کے لیے پیشوہ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوطن فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد میں سے تفسیر صراط الجنان میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوہ نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا خیر کرنا سنتِ انبیاء ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اَن قَهِرَا بَيْتِيَ لِلْقَائِفِينَ اَن قَهِرَا بَيْتِيَ لِلْقَائِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرَّكَّعِ السُّجُودَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاقید فرمائی کہ میرا گھر تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا تفسیر صراط الجنان میں ہے بیعت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے مثابہ سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج عمرہ و زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنہ ضرور کرتے ہیں اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل ظلم اور شکار حرام و ممنوع ہے اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا وَاتَّخِذُو مِن مَقَوْمِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو تفسیر صراط الجدان میں ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے تواف کے بعد پڑھی جانے والی دو واجب رکعتیں مراد ہیں انبیاء علیہ السلام سے نسبت کی برکت اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو این نماز میں ہوتا ہے لہٰذا این نماز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متاہرہ اہلِ بیت اور صحابہِ کرام کی عظمت کا کیا کہنا اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے بزرگانِ دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوہِ رضویہ کی اکیسویں جلد میں موجود رسالہ بدرُ الانوار فی آداب الاثار برکات کے بارے میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائے انتہرہ کہ پاک صاف رکھو تفصیل صراط الجران میں ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعید علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ خانہِ کعبہ اور مسجدِ حرام شریف کو حاجیوں عمرہ کرنے والوں تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے یہی حکم مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا ہے وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے یہ سنتِ انبیاء ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتقاف عبادت ہے اور گدشتہ امتوں میں رائج تھا نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکو سجود دونوں تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا وَثُمَّ أَضْقَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ترجمہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرص کی اے میرے رب اس شہر کو آمن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا پھر اسے دوزخ کے عزاد کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم نے کہا تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت وانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے اور یہی عدب کا تقاضی تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا مومن کو بھی اور کافر کو بھی لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فرامانی کی دعا مانگی تھی اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکسرت ملتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ترجمہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرماؤں بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے تفسیر صراط الجنان میں ہے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نو کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عزوجل ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرماؤں علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی نے بخاری کی شرعہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ کی گئی اسے نکل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک ہزار انتالیس ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نکل کیا ہے مسجد تعمیر کرنا عالی عبادت ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت عالی عبادت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بزات خود حصہ لیا تھا مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وأرنا مناسکنا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَإِنَّكَ آَتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ترجمہ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ اور ہمیں فرما بردار رکھ تفسیر صراط الجنان میں ہے سبحان اللہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطی و مخلص بندے تھے پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیم علیہ السلام معصوم ہیں آپ کی طرف سے توبہ توازو یعنی آجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ آَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ترجمہ اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے بے شکتو ہی غالب حکمت والا ہے ربنا وَبْعَثْ اے ہمارے رب اور بھیج تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یارب عزوجل اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں انعیت فرما یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا حالانکہ حضرت آدم علیہ وسلم کا خمیر تیار ہو رہا تھا میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں میں دعا ابراہیم ہوں بشارت عیسیٰ ہوں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی اور ان کے لئے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے بلک شام کے ایوان اور محلات ان کے لئے روشن ہو گئے اس حدیث میں دعا ابراہیمی سے یہی مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سکھانا مراد ہے اور حکمت میں سنت احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالی نے لفظ بل لفظ قبول فرمائی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معزمہ میں پیدا ہوئے رسول ہوئے صاحب کتاب ہوئے آیات کی تلاوت فرمائی امت کو کتاب اللہ سکھائی حکمت عطا فرمائی ان کے نفسوں کا تذکیہ کیا اور اسرار الہی پر متعلق کیا آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پا کو صاف کیا ان کے اولین مستاق صحابہ ہی تو تھے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں پندرہ منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قطعہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں خوب پاقیزہ فرما دے تفسیر سرات الجنان میں ہے سترا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں شہوات و خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجل دیا تو انوارِ الٰہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں تاکہ اسرارِ الٰہی اور انوارِ باری تعالی اس میں جلوہ گر ہو سکیں تمام غوث کتب عبدال اولیاء اسفیاء صوفیاء فقہہ علماء کا تسکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ کیا خوب فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحبِ خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْقَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ترجمہ اور ابراہیم کے دین سے وہی مو پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے وَمَنْ يَرْغَبُ اور جو مو پھیرے تفسیر صراط الجنان میں ہے علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں محاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمائے کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور محاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول عاظم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوس ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت عبراہیم کے دین سے پھرا اس میں یہود و نصارہ اور مشرقین عرب پر اشارتن کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین عبراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ صلف و صالحین کا دین ہو یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں اللہ تعالی نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے استوفیناہو ہم نے اسے چن لیا تفسیر صراط الجران میں ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلت کے لیے چن لیا یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصْقَى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بَنِيهِ اِنَّ اللَّهَ اصْقَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآغَتُمْ مُسْلِمُونَ ترجمہ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ابراہیم اور یاقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وسیعت کی کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو وَوَصَّى اور وسیعت کی تفسیر صراط الجران میں ہے حضرت ابراہیم اور حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وسیعت فرمائی اولاد کو صحیح اقائد اور نیک اعمال کی وسیعت کرنی چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وسیعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد کو اقائد صحیحہ اعمال صالحہ دین کی عظمت دین پر استقامت نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وسیعت بھی کرنی چاہیے اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے عدب سکھانے کی کوشش کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے عدب سے بہتر ہو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی تعالی فرماتے ہیں اچھے عدب سے مراد بچے کو دیندار متقی پرہزگار بنانا ہے اولاد کے لیے اس سے اچھا آتیا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے ماباپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح اقائد اور نیک عمال کی وسیعت کرنا ہمارے مزرگانے دین کا طریقہ رہا ہے چنانچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وسال کے وقت کیا وسیعت فرمائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا اے بیٹے اللہ تعالی سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ عز و جل سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالی پر اور ہر خیر و شرک اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے گا اگر تو اس کے خلاف پر بر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ کلم نے عرض کی کیا لکھوں رشاد فرمایا تقدیر کو لکھ جو ہو چکا اور جو عبد تک ہوگا جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے کچھ وسیعت کیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو حضرت علکمہ اطاردی رحمت اللہ تعالی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداش کرے اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اسے مانگے تو وہ تجھے دے اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غم خالی کرے اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے ام کنتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراهیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ترجمہ اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وسال کا وقت آیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور إسماعیل اور إسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں ام کن تم شہداء کیا تم موجود تھے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وسیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے وَإِلَاہَ آبَائِكَا اور تمہارے باپ دادا کے معبود تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا حالانکہ آپ حضرت یعقوب کے حقیقی والد نہ تھے یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں اور چچا بابنزلہ باپ کے ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق سے چودہ سال بڑے ہیں دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آبا میں سے ہیں ترجمہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے ان کے عمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تلک امتن وہ ایک امت ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے جب یہودی دلائل میں آجز ہو جاتے تو آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و عمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے عمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی ان کی تردید میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے ان کے عمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے تمہیں ان کے عمال کام نہ آئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے عمال کام آئیں گے اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا وَقَالُوا كُنُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ترجمہ اور اہلِ کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے تم فرماؤ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے کونو ہو جاؤ تفسیر سراط الجنان میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور تورہ تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے عالی ہے اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی بل ملت ابراہیم بلکہ ابراہیم کا دین تفسیر سراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اس میں اشارتاً یہودیوں عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک بڑوں کے سے کام نہ کرے قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراہیم وما أنزل إلى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتی موسى وما أوتی موسى وعیسى وما أوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ترجمہ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور اس پر جو إبراہیم اور إسماعیل اور إسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسى اور عیسى کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں قولو تم کہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں نمبر ایک تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے البتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے کیونکہ انبیاء اکرام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں نمبر دو انبیاء اکرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں نمبر تین انبیاء اکرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں نمبر چار یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یقصہ ہیں کوئی عارضی زلی یہ بروزی نبی نہیں جیسے کادیانی کہتے ہیں بلکہ سب اصلی نبی ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَرَتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ وَإِنْ غَتَغَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ترجمہ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر مو پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تمہارے ایمان کی طرحاں تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں کو صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانے کا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بارگاہِ الٰہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے زمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا اندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا چنانچہ اللہ تعالی کا یہ زمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی کفار کے حسد دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی بنی قریضہ قتل ہوئے جبکہ بنی نظیر جلا وطن کیے گئے اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون ترجمہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں صبغت اللہ اللہ کا رنگ تفسیر صراط الجنان میں ہے جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرائت کر جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پہ میں سما گئے ہیں ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے اب یہ سچا عیسائی ہو گیا اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ترجمہ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں اور ہم خالص اسی کے ہیں کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں ہمارا قبلہ پرانا ہے ہمارا دین قدیم ہے انبیاء اکرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالی ہے اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اسی کے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں نیز خالص اللہ تعالی کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالی کا ہو گیا رب تعالی فرماتا ہے مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَقَاعَ اللَّهُ ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عالی حضرت رحمت اللہ ہی تعالی لے فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودا او نصارا قُلْ اَعْلَمُ اَمِ اللَّهُ وَمَنْ اَغْلَمُ مِنْ مَا وَكَتَمَ شَهَادَةً عِرَدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ترجمہ اے اہلِ کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ام تقولون کیا تم کہتے ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئیں وہ کیسے اس دین پر ہوئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اصاف ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے نہ کہ یہودیت و نصرانیت اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے ترجمہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے ان کے عمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تلک امتن وہ ایک امت ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تمبی کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ ہر ایک سے اسی کے عمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک عمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں موسیقی موسیقی